بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو میری نئی ویڈیو میں خوش آمدید جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی اڈمیشن پروسس کی اور ہمیں اڈمیشن مل گیا تھا کیونکہ ہمارے اوجوکیشنل ڈاکومنٹس کمپلیٹ تھے اور ساری ریکوائرمنٹس ہم نے کمپلیٹ کی اور ہمیں اڈمیشن مل گیا لیکن اب بات آتی ہے ویزا پروسس کی ویزا اپلائے کرنے کے لیے ہمیں کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ لیگل ڈاکومنٹس ہوتی ہیں لیکن ان میں ایک بہت ہی اہم ڈاکومنٹس ہے جو کہ ایک کافی کریٹیکل ڈاکومنٹ ہے جو کہ ابھی لیتھونین گورنمنٹ جو ہے وہ کافی سٹرکلی اس کے اوپر عمل درامت ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ ڈبل لیگلائز کے لیے جو ہے وہ کروانا پڑے گا ایک تو آپ کو پاکستان سے کروانا ہوتا ہے اور دوسرا آپ کو لیتھونین سے کروانا ہوتا ہے اور وہ ڈاکومنٹ ہے آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولیس کلیرین سرٹیفیکیٹ کے بارے میں اور یہ ویڈیو تھوڑی سی لیندھ ہی ہوگی آپ سے ریکویس کروں گا کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھی گا آپ کے سارے کریٹیکل کویسٹنز اور سارے آنسرز اس میں موجود ہیں اور کافی حد تک آپ کو اس میں ہیلپ ہوگی منسٹری آف فورن او فیر لیتھونیا کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اٹھارہ جنوری دو ہزار چوبیس کے بعد آپ کو جو ڈبل لیگلائزیشن کے لیے بائی کوریر آپ کو آپ کا پی سی سی لیتھونیا موفا بیچنا پڑتا تھا لیگلائز کروانے کے لیے آپ سے وہ پائیک کوریر ایکسپٹ نہیں ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے ایک نیا پروسس جاری کیا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے ریسینڈ ایک اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی مائیگریشن کو ٹی آر پی کارٹ کے لیے جو ان کا ٹیمپریری ریزیڈنس پرمنٹ ہوتا ہے تو انہوں نے اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا صرف اس بیس پہ کہ آپ کا پی سی سی جو ہے وہ ڈبل لیگلائز نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے ان کے جو مائیگریشن آفیس ہاں ان کو ای میل کی اور انہوں نے مجھے وہ پروسس قائد کیا کہ آپ جو ہے وہ منسٹری اور فورن آفیر کو کانٹیکٹ کریں اور وہ آپ کو سارا طریقہ کر بتائیں گے تو وہ میں نے ساری ڈیٹیلز جو ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو تھوڑی سی لیند تھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے ایک ایک چیز بتائی ہے آپ کے ساری کیوریز کا آنسر ہوگا اس کے اندر اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے وہ ساری ویب سائٹس اور وہ سارے لنکس میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے اوپر آپ ان کو کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان کیس آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہوتا تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے طور پر کیونکہ میں نے جہاں تک انفرمیشن کیونکہ میں تقریباً دو ویگ سی اس انفرمیشن کے لیے میں اس کے پیچھے لگا ہوں اور میں نے جہاں تک انفرمیشن حاصل کیا کیونکہ میں نے پاکستان امبریسی جو پولینڈ میں ہے اس وقت وہ لیتھونیا کی طرف سے پاکستان نیشنلز کے لیے جو لیگلائز کر رہے ہیں تو یہ سارا طریقہ اگر میں نے اس ویڈیو میں آپ کو منشن کروں گا آپ کو بتاؤں گا تو کانل اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں چلیں سکرین کی طرف چلتے ہیں ہم آپ کو سارا پروسج جو اس سکرین کے اوپر دکھاؤں گا اور کر کے بتاؤں گا اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے یہ ہے اوفیشل ویب سائٹ جو موفا لیتھونیا کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے نیو نوٹیفکیشن جاری کی ہے لیکلائزیشن آف ڈاکومنٹس کے حوالے سے کیونکہ پہلے آپ ڈاکومنٹس پاکستان سے بجواتے تھے یا انڈیا سے بجواتے تھے ڈائریکٹ موفا لیتھونیا میں ڈبل لیکلائز کے لیے اپنا پی سی سی جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے پولس کلیرنس سرٹیفیکیٹ لیکن انہوں نے امپورٹنٹ نوٹیفکیشن جاری کی ہے 18 جنوری کے بعد وہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے لیکلائزیشن کے لیے کوریئر سرویس کے طرح وہ اس کو ریسیو نہیں کریں گے تو اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فیزیکلی اپنا ڈاکومنٹ جو ہے اس آفیس میں جا کر موفا جو ان کا منسٹری آف آفیئر کا آفیس ہے وہاں پہ جا کر آپ کو لیکلائز کروانا ہوگا یہ اس کی ریکوائرمنٹ بتائی ہوئی ہے انہوں نے کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ کس ٹائم پہ جو ہے وہ پریزینٹ کر سکتا ہے ڈاکومنٹ اور کلیکشن کب کر سکتا ہے اور یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہیں کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اس کو اٹس کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ کا پی سی سی ہو گیا جو آپ کا پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی اور کنٹری سے بنگلہ دیش سے تو اس کو آپ پہلے اپنے موفا سے جو آپ کے کنٹری ہے آپ کا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وہاں سے آپ اس کو فورن منسٹری سے اس کو اٹس کروائیں گے اور جو بندہ یہاں پہ جائے گا آفیس میں اس کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی اور ایک اپوائنٹمنٹ پہ تین ڈاکومنٹس ہوئے وہ اس کو لیگلائز کروا سکتا ہے اس کے بعد پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کا اور آپ کی ایک جو ہے وہ ریکویسٹ فارم ہو جس کے اوپر آپ مینشن کریں کہ یہ ڈاکومنٹ کس کنٹری سے ایشیڈ ہے اور میں اس کنٹری کا بشندہ ہوں اور مجھے اس کو لیگلائز کروانا ہے اور کلیرلی آپ کا ایمیل اڈریس اور ٹیلی فون نمبر اس پہ مینشن ہونا چاہیے تو یہ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں تو ہم یہ کیسے کروائیں گے تو یہ جو پروسس ابھی بتایا ہوا انہوں نے یہ والا جو سارا پروسس ہے یہ یہاں تو جو بندہ یورپ میں بیٹھا ہے وہ اگر اپلائے کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس کے پاس لیگل سٹیٹس ہے اور وہ اپنا سٹیڈی کے لیے لیتھونیا میں موو ہونا چاہ رہا ہے تو اس کے ویزا پروسس کے لیے ایک تو یہ سنیریو اس کے لیے ہے لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے اور دوسری بات کہ پاکستان میں بندہ بیٹھا ہے اس کا کوئی بلڈ ریلیشنشپ کوئی دوست یورپ میں رہ رہا ہے اور اس کو وہ آثورٹی لیٹر دیتا ہے کہ میں یہ ڈاکومنٹ اس بندے کے تھروں آپ کے اس آفیس سے لیگلائز کروانا چاہ رہا ہوں تو لہٰذا یہ بندہ جو ہے آپ کے آفیس چاہ کے میرے ڈاکومنٹس جو ہے وہ لیگلائز کروا سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے ساری ڈیٹیلز منشن کر دی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ اپنے بحاف پہ کسی کو بیج کر تو اس ڈاکومنٹ کو لیگلائز کروا سکتے ہیں تو یہ سارا پروسس اس نوٹیفیکیشن اس ویب سائٹ اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے بتایا ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے جو اپلیکنٹ ہے اس کی اپلیکیشن ٹی آر پی جو ٹیمپریری ریزیڈنس اسپرمنٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ مایگریسیا جو ان کا مایگریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سبمیٹ کی تھی لیکن انہوں نے ریجیٹ کر دی تو اس کے بعد میں نے ای میل کی ان کے یہ جو مایگریسیا ان کا جو مایگریشن ڈپارٹمنٹ ہے میں نے ان کو یہ ای میل کی وہی کہ میں سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے پی سی سی جو ہے وہ لیگلائز کروانا ہے جو کہ نئی اپڈیٹ آئی ہے اس کے بعد ہے اس کے لیے اور اس کے لیے فردر انفرمیشن کے لیے آپ نے منسٹری اور فوران آف ایر کا جو ہے وہ وزٹ کریں اور وہ آپ کو مزید دیٹیل بتا دیں گے یہ وہ لنک ہے جو ان کا مین پیج ہے جس کے جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں تو میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کا وہی پیج ہے ٹھیک ہے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں آگے جب میں نے ان کا یہ دیکھا تو میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایمیل کی ان کے جو موفا ہے لیتھونیا کا وہاں پہ میں نے ایمیل کی ان کو وہی چیز میں نے بتائی کہ مجھے جو اپنا پی سی سی اٹیسٹ کروانا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایمیل کا ریپلائے یہ کیا کہ آپ نے اپارنمنٹ لے کر فیزیکلی وہاں پہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ اٹیسٹ سیشن کے لیے کوئی آپ کا دوست یا کوئی آپ کے بحاف پہ لیتھونیا جا سکے جو آرڈی یہاں پہ یورپ میں موجود ہے جو آپ کے بحاف پہ موفا جو لیتھونیا کے اندر ویلنس کے اندر جو ان کے آفیس ہے وہاں پہ جا کے اس کو ٹیسٹ کروا سکے تو یہ آپشن جو ہے ان کے لیے ہے یہ پوسیبلیٹی اس سنس میں ہے تو گائز اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ جو آپ کا پرسنل ویزٹ ہوگا موفا لیتھونیا میں اس کے لیے اپوائنمنٹ بہت ضروری ہے چونکہ انہوں نے منشن بھی کیا ہے تو جو اپوائنمنٹ سے اس وقت وہ نہیں مل رہی تو یہ بہت مشکل ہے لیکن افکورس ہم تو پاکستان سے اپلائے کر رہے ہیں تو ہم اسی لحاظ سے اس پروسس کو لے کے چلیں گے آگے دیکھیں انہوں نے مجھ یہ بتایا ہے انہوں نے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اب یہاں پہ انہوں نے انفرمیشن دیوئے ہے کہ جو لیتھونیا کے کانسلر آفیسیز ہیں دوسرے کنٹریز میں جو کہ ہمارے قریب بھی جو ہمارے زیادہ قریب ہے جو ہمارے کنٹری کو ڈیل کر رہے ہیں تو افکورس ہم لیتھونیا کا جو کانسلر آفیس ہے یا جو لیتھونیا کی امبیسی ہے وہاں پہ ہم جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سبمیٹ کریں گے اور وہ امبیسی جو ہے لیتھونیا کی وہ ہمارا جو پی سی سی پاکستان سے ہے جو اورڈی موفا سے اٹیسٹیڈ ہے وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ سینڈ کریں گے لیتھونیا موفا کی اندر تو اس کا جو پروسیس ہے وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کوئی ایک ماہ سے لے کے ڈیرھ ماہ تک کا پروسیس ہے تو یہ جو امبیسی آف یا کانسلر آفیس آف لیتھونیا آپ کے جو قریبی کنٹریز ہیں تو وہاں پہ جو ہے یہ آپ سبمیٹ کریں گے اور وہ یہ لیتھونیا آپ کا ڈاکومنٹ بیجیں گے اور وہاں سے جو ہے اس کو لیگلائز کروا کے پوسٹ لے کروا کے آپ کو وہ جو ہے وہ واپس آپ کو بجوا دیں گے وہ طریقہ کر آپ کو خود بتا دیں گے کہ آپ اس کو بائے جو پوسٹ ہے آپ نے دوبارہ سے آکے اس کو کولیکٹ کرنا ہے یہاں سے تو اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر ان کیس آپ یہ ڈاکومنٹ سبمیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ واپس چلے جاتے ہیں تھوڑا سا یہ کریٹیکل اور مشکل کام ہے لیکن آپ جو ہے وی ایف ایس گلوبل پہ آپ نے اپنی فائل سبمیٹ کرنی ہے جیسی وہ آپ کو ٹائم دیں اس سے آپ آپ اپائنمنٹ بھی بک کرلیں فی ایف ایس گلوبل آفیس میں اپنے ڈاکومنٹ تیشن کے لیے جو آپ نے فائل سبمیٹ کرنی ہے اور یہ آپ ڈاکومنٹ بھی وہاں سے ریسیو کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ابھی جو نیو اپ ڈیٹ کے بعد یہ کافی مشکل ہو گیا کام پہلے اتنا مشکل نہیں تھا کہ آپ ڈائریکلی ڈاکومنٹ بیٹے تھے اور وہ سارا آپ کا پروسس ہو جاتا تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ ساری کانسلر آفیسیز ہیں لیتھونیا کے جن جن کنٹری میں ان کے جو کانسلر آفیسیز ہیں تو آپ یہ دیکھیں سارے یہ کانسلر آفیسیز ہیں یہاں پہ تو ہمارے جو قریب ہمیں جو ڈیل کر رہے ہیں وہ سوری ٹرکیش جو ٹرکی میں جو میں آپ کو ایک چیز کھا دیتا ہوں ابھی ان کی یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے جو ان کی امبیسی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سے لیگلائز کروانے ہیں تو جو فورن کنٹریز کے جو سیٹیزنز ہیں ان میں کون کون سے جو ہیں وہ امبیسی اوڈا ریپبلک اوڈاکومنٹ ایٹھونیا ان ٹرکی اکسیپڈ ان تین کنٹری کے جو نیشنلز ہیں وہ یہاں پہ آکے ڈاکومنٹ سیب میٹ کر سکتے ہیں اپنے لیگلائزیشن کے لیے تو یہ طریقہ گار تھا اور اب میں آپ کو ان کی جو افیشل ویب سیڈ ہے لیگلائزیشن کے لیے کہ ان کا کیا پروسس ہے تو یہ دیکھیں یہ امبیسی آف ریپبلک اوڈاکومنٹ ان ٹرکی تو ان کا پروسس کیا ہے اس میں میں آپ کو ڈاکومنٹ بھی بتا دیتا ہوں اور جو میری ان سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا بھائی کال تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے بھی گائیڈ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیونکہ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے پرسنز لیتھوانین سیٹیزن اینڈ فارنرز فارنرز میں کون آتے ہیں آپ پاکستان سے جو لوگ ہیں تو اس میں انہوں نے بولا تھا کہ جی آپ کو کیونکہ میں نے یہاں پہ پڑھا پہلے کہ آپ کوئی بھائی پوسٹ بھی ڈاکومنٹ بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی سکتے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ریکویسٹ فور سینڈنگ ڈاکومنٹ بھائی پوسٹ یہ بات کا مسئلہ ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی کہ میں پاکستان میں مجود ہوں تو اس لیے میرا آنا مشکل ہو جائے گا تو کیا میں بھائی پوسٹ بھی سکتا تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ ہونا پڑے گا آپ خود آئیں گے اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ کرنے کے لیے یا آپ اپنے بھی حاف پہ کسی کو بھی سکتے ہیں لیکن اس کا پروسس یہ ہے کہ آپ کو پاور فٹرنی آثورٹی لیٹر وہ سارا کچھ دینا پڑے گا اس کو اور وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر تو آپ کا کوئی جاننے والا یا بلرڈ ڈلیکشنشپ یورپ میں رہ رہا ہے وہ ایزیلی جا سکتا ہے کیونکہ لیتھونیا میں اگر وہ جا تو سکتا ہے ایزیلی وہاں بھی لیکن اپوائنمنٹس مل رہی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ٹرکی چلا جائے اس جو ہے شنجن ویزا کی اوپر آپ کو ای ویزا ایشو کر دیتے ہیں اس میں کوئی اسیش مشکل نہیں ہے اگر وہ نہیں جانا چاہ رہا آپ پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ مشکل ہے لیکن اور ابھی تک کوئی حال نہیں انہوں نے دی انہوں نے کہا جی آپ کا ڈبل ایکلائزیشن ہوگی تو آپ کا یہ ڈاکومنٹ ایکسیپٹ ہوگا ادروائز آپ کی جو فائل ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ انہوں نے میری اپلیکیشن جو ہے وہ سمیٹ کی ہوئی ریجیکٹ کر دی تھی وہ صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دی تھی کہ میں نے ڈبل ایکلائزیشن نہیں کروائی تھی اور انہوں نے کلیرلی مینشن کیا ہوئی اس کے اندر تو اس کے لئے ڈاکومنٹس آپ کو کیا چاہیے ہوں گے وہ ہی آپ کا جو لیگل ڈاکومنٹ پی سی سی ہے ٹھیک ہے موفا سے اٹیسٹیڈ ہو ویلیڈ آپ کا جو ہے پاسپورٹ کی کوپی ہو بہتر ہے کہ اپنی جو پاسپورٹ کی کوپی ہے دیکھیں کوپی آف پرسنل ڈاکومنٹ سرٹیفائیڈ بائی نوٹری تو آپ نے اپنے پاسپورٹ کی کلرڈ کپی کروا کے اپنا جو پہلا پیج ہوتا ہے کلرڈ کوپی اس کی کروائیں اور اس کو نوٹری پبلک سے نوٹریز کروا لیں نوٹری کی سٹیمپ لگوا لیں اس سے وہ لیگل ڈاکومنٹ جو ہے وہ شمار ہوگا ان کے لیے اور اس کے علاوہ ایک آپ نے فری فارم ریکویسٹ جو ہے وہ لیٹر جو ہے ٹائپ کرنا ہے لیگلائزیشن کے لیے کہ اس جو اپروول ساری یہ جو لیگلائز کروا رہے ہیں کیونکہ لیتھونیا میں آپ نے اس کو سمیٹ کرنا ہے ویزا پروسسس کے لیے ایک ریکویسٹ فارم جو ہے وہ اس میں آپ مینچن کریں گے تو اس کے اندر آپ کا کلیرلی ایمیل ایڈریس اور فون نمبر مینچن ہونا چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے بولا جی آپ کی جو فیس ہے وہ کیش جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ ہوگا آپ کو بینک ٹرانسور کرنا پڑے گا اس کے اوپر میں کلک تو کیا لیکن اس کے اندر کوئی انفرمیشن نہیں انہوں نے بتائی انہوں نے کیا جی آپ پہلے پریزنٹ کریں دکومنٹ پھر وہ آپ کو بتائیں گے ان کے صاحب کو جا کر کلیکٹ بھی کرنے پڑھ دیں تو ایک آپ کا فائدہ نہ ہوں گا وہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں پروسس سارا بتاؤں گا ان کے ساب جب اس کو کلیکٹ کرنے کے لئے جا رہے ہوں گے تو آپ ای 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 ایس کلوبل بھی اسی ٹائم پہ آپ اپوائنمنٹ بک کر لیجئے گا اور آپ اپنی فائل بھی سمیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کنفرمیشن وی لگ سکتا ہے تو یہ سارا اس کا پروسس ہے لیجلیزیشن آف دیکھومنٹ یہ ان کے سارے ڈاکومنٹ اور سارا پروسس ہے یہ میں ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سے ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک اور چیز منشن کی ہوئی ہے کہ legalization of documents issued abroad if those documents will be submitted in Republic of Lithonia and are legalized in the diplomatic missions of those states residing in Turkey like پاکستانی ambassies اور main اور اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کہ آپ نے جو آپ کی Lithonia ambassie ہے Lithonia ambassie Turkey کے اندر documents submit کرنے سے پہلے آپ نے پاکستان ambassie جو کہ ترکی کے اندر موجود ہے پاکستانی ambassie جو Ankara ان کا جو city ہے وہیں پہ موجود ہے اور Lithonia کی ambassie بھی Ankara کے اندر ہی موجود ہے تو آپ کو پہلے پاکستانی ambassie میں جانا ہوگا ان سے بھی میری آج call پر detail میں بات دوئی ہے انہوں نے بھی بتایا کہ آپ پہلے جب آئیں گے اپنے passport کی copy آپ کا PCC جو آپ نے documents جو بھی آپ نے attest کروانا ہے اگلی ambassie سے یعنی کہ Lithonia ambassie سے جو بھی آپ نے document attest کروانا ہے آپ کے passport کی copy آپ کا original document جو کہ آپ نے Lithonia ambassie میں submit کرنا لگے PCC یہ سارے document جب آپ نے Lithonia ambassie لے کے جانے اس سے پہلے آپ نے اپنی پاکستانی ambassie کے اندر لے کے جانے ہیں پہلے وہ اس کو attest it کریں گے اس کو attest it کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو پاکستان ambassie کے اندر لے کے sorry Lithonia ambassie کے اندر لے کر جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ process ہے guys اس میں تو اس کو آپ نے follow کرنا ہے اور میں آپ کو مزید details اس میں تھوڑا سا guide کر دیتا ہوں کہ آپ نے appointment کیسے book کرنی ہے appointment book کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو guide کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے appointment کے لیے میں نے کیا ہوا تھا یہ page بھی میں link آپ کو دے دوں گا اس کا تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ appointment خود سے book کر سکتے ہیں اب appointment book کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جی پہلے آپ نے اس کو register کرنا ہے اپنی email سے ٹھیک ہے آپ کو وہ email دے گا آپ کو email سے اس کو register کرنا ہے register کرنے کے بعد یہاں پہ یہ وہ سارے counselor offices آ رہے ہیں جہاں پہ آپ visit کرنا چاہ رہے ہیں تو let's suppose ہم visit کرنا چاہ رہے تھے Turkey کے اندر یہ embassy of the republic of Lithonia in the republic of Turkey تو یہ link پہ میں آپ کو اس میں description میں دوں گا اس کے اوپر جاگے پہلے آپ اپنے email سے جو ہے وہ اس کو register کریں گے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کی ساری contact details بھی یہاں پہ آ رہی ہے اور یہ appointment book کرنے کا طریقہ کار ہے تو یہاں سے اب آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ I will come personally جو کہ applicant ہے وہ personally آنا چاہ رہے ہیں کسی اور انسان کو بیجنا چاہ رہے ہیں تو کسی دوسرے کو بیجنے کے لیے وہ سارے power of attorney authority letter وہ ساری چیزیں mention ہوں گی وہ documents بھی آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ آپ جو personally اس کو visit کر رہے ہیں اس بھی آپ پہ آپ نے appointment book کرنی ہے تو آگے دیکھیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس purpose کے لیے جو ہے وہ آپ نے اس representative office کو contact کی ہے یہ دیکھیں ہم نے ہمارے related legalization of document and approval certificate like a post لے تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ چیز یہاں پہ mention کی legalization of documents submitted by citizens of foreign countries foreign country میں کون کون سے countries آ رہے ہیں پاکستان کتر اور ایران یہ countries کے لوگ یہاں سے جا کے legalize کروا سکتے ہیں تو اس کو آپ next کریں گے next کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنی details دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا phone number آ جائے گا ادھر آپ نے اپنا phone number دے دینا ٹھیک ہے اور اس کو next کر دیں گے آپ اور یہ دیکھیں یہاں سے date آپ select کریں گے کون سی date یہ تو already گزر چکی ہیں یہ جو dates آ رہی ہیں let's suppose آپ کوئی بھی یہاں سے choose کر لیتے ہیں 22 feb choose کرتے ہیں تو وہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ آگے لے جائے گا انہوں نے کہا جی approximately duration of your visit 30 minutes یعنی کہ 30 minute کا duration of visit ہو سکتا ہے یہ آپ انہوں نے time slot دے دیں گے کس time پہ آپ visit کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے جو بھی آپ select کریں گے وہ آپ کا time automatically appointment آپ کی book ہو جائے گی آپ کو email پہ confirmation آ جائے گی تو اس حوالے سے آپ نے وہاں پہ visit کرنا ہے اور یہ سارا اس کا process ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ کو ساری details اس ویڈیو کے اندر بتا دی اور آپ کو طریقہ کر بتا دی دیکھیں گائز یہ طریقہ کر تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ ناممکن نہیں یہ جو نئی update آئی ہے اس کے بعد لوگ بہت زیادہ اس کو difficulties فیس کرنا پڑ رہی ہیں لیکن یہ ہی حال ہے کیونکہ گائیڈ کر دی کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائیڈ اور کیسے آپ نے یہاں پہ وزیٹ کرنا اور کیسے یہ سارے معاملت آپ کے لئے ہوں گے تو یہ چیز تھی تو یہ میں نے آپ کو گائیڈ کر دی باقی فردر آپ اس کو کریں اللہ آپ کے لئے بہتر لگے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا کروال لیں گے تو آپ کا پروسس جو وہ اپلیکیشن جو آپ کی ویزا کے لیے وہ آپ کا آسانی ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو یہ ساری انفرمیشن آپ خود بھی سرچ کریں سارے لنک میں ڈسکرپشن میں لے رہا ہوں کچھ سرچ کریں آپ کے سارے سوالات دور ہو جائیں گے دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دریں کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن آپ ان فالو کریں کیونکہ آپ کو جو افیشل ویب سائٹ پر جو انفرمیشن آپ کو دی گئی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں کسی بھی اوالی اس کوئی نہیں اپڈیٹ آئے گی تو میں ضرور ویڈیو بناؤں گا تب تک دعاو میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے اور سرچ کیجئے اللہ حافظ رکھئے آئے